ویزیوال بیسک پروگرامنگ کے سمسلے میں آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انپوٹ باکس اور میسیج باکس کو استعمال کیا جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں انپوٹ باکس اور میسیج باکس میں فرقی ہے کہ انپوٹ باکس سے یوزر سے انپوٹ لیا جاتا ہے اور میسیج باکس کوئی میسیج شو کیا جاتا ہے جس میں یوزر سے رائے لی جاتی ہے ہاں یا نہیں یا سے نو کینسل وغیرہ کی یا صرف انفارمیشن کی جاتی ہے تو انپوٹ باکس ایک تو طریقہ کا رہی ہے کہ ہم اس کو کسی ویریابل میں نہیں لیں گے ڈائریکٹ استعمال کر لیں گے جیسے کہ میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں یہاں پرومٹ جو ہمارے پاس لکھا ہوا آئے گا یوزر کو جو لکھا ہوا نظر آئے گا وہ ہم یہاں لکھیں گے اس کے بعد ہم کاما لگائیں گے اور ٹائٹل ڈکھیں گے کہ ٹائٹل کیا ہونا چاہیے کیلکولیشن اور اس کو رن کرتے ہیں جیسی فارم لوڈ ہوگا تو ہمیں ایک انپوٹ باکس یہاں پر ملے گا اوکے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس انپوٹ باکس کو کسی ویریابل کے اندر لے لیں وہ زیادہ سہولت ہو کی اس میں ویریابل ڈیفائن کر لیتے ہیں یہ تو ہم نے ویریابل ڈیفائن کر دیا جب ہم ویریابل ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی ویلیو کو ویریابل کے اندر لینا چاہتے ہیں جیسے اب ہی میں اس کو ویریابل کے اندر لیتا ہوں تو یہ ایرر دے گا اس کو ہم پھر اس وقت تا بیکٹ کے اندر لیتے ہیں اب جب ہم اس کو فارم کو لوڈ کریں گے تو دو انپوٹ باکس پھلیں گے پہلی میں ویلیو ایک دوسری میں دوسری ویلیو رکھی اور اب کوئی ریزلٹ ہمارے سامنے نہیں آئے تو اس کو ہم کلکولیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو کہیں شو کر لیتے ہیں فور اگزیمپل کسی ایک لیبل میں اس کو شو کر لیتے ہیں ہم یہاں اس لیبل کی کھوڑی آلائیمنٹ کو ہارے سیٹ کر لینا تو سائز ٹو کر دیتے ہیں اس کا اور بیک سٹائل ٹانسپیرنٹ کر دیتے ہیں اور آلائیمنٹ سامنٹر تو لیبل1 لیبل1.caption is equal to plus s value لیبل1 لیبل1.caption اس میں دونوں ویلیو پلس ہو کر ہمیں نظر آئیں گے تو ہم نے اس میں 6 لکھا اس میں 3 لکھا ok دونوں کو count کر کے اس نے لکھا دیا تو یہ طریقہ کار تھا یا انپوٹ باکس کو استعمال کرنے کا میسیج باکس کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے میسیج باکس کو استعمال کرنے کے لیے ہم بالکل اسی طرح سے جیسے انپوٹ باکس لکھا تھا میسیج باکس اور یہاں پرامٹ اس کے بعد کیونکہ یہ پرامٹ کر رہے ہیں تو یہاں ہم یہ چیز کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ٹائٹل اس کا دیں گے کہ ٹائٹل کیا ہے اور اس کو رن کرتے ہیں تو یہ alert کا ہمیں میسیج موصول ہوا جو ہی ہم نے فارم کو لوڈ کیا اور پلیس کنفرم یہ ٹائٹل اس کا یہ alert جو ہے یہ اس کا پرامٹ ہے اور یہ جو ہمیں آئیکن نظر آ رہی ہے یہ اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ ہم نے یہاں پر پرائٹیکل یوز کیا ہے اسی طرح سے ہم میسیج باکس کو کسی ویریابل کے اندر لینا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیم ایس ڈی آر سرین اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے کٹ کرنے کے بعد یہاں پیسٹ کر دیں گے اور یہاں ہم بتا دیں گے کہ ایس ڈی آر انچی اس اکلس ٹو میسی باکس لیکن یہاں بھی ہمیں اس کو بریکٹ کے اندر لکھنا ہوگا سیم ریزلٹ آیا ہے اگر ہمیں یوزر سے کنفرمیشن علی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ پار ہے تو اس میں ہم اس کو کنڈیشن میں لے لیتے ہیں ایف ایف میسیج باکس ٹائٹل اس کے بعد ہم انفارمیشن اور پلس اگر ہم نشان لگیں گے تو پلس کے بعد ہم اس میں ایک اور پیرامیٹر کر سکتے ہیں یہاں ہم اس کو پتہنے چاہ رہے ہیں کہ وی بی یس نو یس نو اس کے بعد ٹائٹل ہم دیں گے اور ٹائٹل کو پلس کر دیتے ہیں اس کے بعد اس ایکولز ٹو اگر وی بی یس ہے تو کیا ٹاسک ہونا چاہیے کیا پر فارم کرے گا دین انڈک یہاں ہم اس کو بتائیں گے کیا کرنا ہے جیسے کہ ہم اس کو انڈوڈ کر دیتے ہیں انڈوڈ اگر نہیں ہے ایکسٹ سب ہو جائے یعنی یہ جو یہ یہ جو پروسیجر ہے یہاں سے سٹارٹ ہوئے سب کے ساتھ اور یہاں پر اینڈ ہو رہا ہے اس پروسیجر سے باہر نکلنے کے لیے ہم یہ کوڈ اس کے مل کرتے ہیں ایکسٹ سب یعنی اس کے بعد کی کوڈنگ کو وہ نہیں پڑے گا رن کر کے دیکھتے ہیں پلیس کنفرم نو کچھ نہیں ہوا دوبارہ رن کرتے ہیں پلیس کنفرم یس تو وہ انڈوڈ ہو گئے تو یہ تھا طریقہ کا یوزر سے انپوڈ لینے کا